اور ایک طرح سے پاکستان جو کشمیر میں انڈیا کو کر رہا ہے وہ اسی کے ساتھ افغانستان کر رہا ہے آپ نے سب سے پہلے جو آج میں بتاؤں آپ کے پاکستان کے ستر پرسند مسائل جو ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ آپ نے افغانستان میں پیسے بنائے سنو یہ انتظامی نائلی خارجی دباؤ بدنیتی بددیانتی یہ ان تینوں کا کوکٹیل ہے چاروں کا جیسے ہندوستان کا ساری پچرنگا بڑا مشہور ہے کہ چار پانچ کہ پاکستان ڈول سٹرائٹیجی دوغلا پن کیا انہوں نے امریکہ کا بھی ساتھ دیا امریکہ کو بھی مدد دی لیکن پاکستان آسو ہلپ تالبان چیزیں برداشت نہیں کرے گا اللہ کا شکر ہے پاکستان کی جو آرمی ہے پاک فوج جو ہے وہ اتنی مستحقم ہو چکی ہوئی ہے کہ دہشت گردی جو آج تک ہوتی ہے یا نا اس کا موت اور جواب وہ کہہ دیں گے وہ اس کا موت اور جواب اب ہم دیں گے لوگ تو کہہ رہے ان سے تو کچھے کے ڈاکو کا کنٹرول نہیں ہوئے تو انہوں نے کیا خاک ٹی ٹی پی کو یا بی ایل اے کو یا کسی کو کنٹرول کرنے وہ تو ابھی تک ساری پنجاب پولیس مل کر بھی کچھے کے ڈاکو نے دوسروں نا یوٹیوب چینل بھی بنا لیا ہے وہ بھی سوچل میڈیا پہ اپنے کلپ لگا رہے ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ایپیگن چینل پہ ہی تو فرینڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لٹس ویڈیو تو دوستو اس میں پاکستان کے ساتھ بڑے انٹریسٹک چیزیں ہو رہی ہیں خاص طور سے جو آفغانستان کی تالیوان سرکار نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے جس کے بعد پاکستانی میڈیا اور پاکستانی دنیا کے آگے دہاڑے مارکے رو رہے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں پاکستان کے اندر لگتار حملے ہو جا رہے ہیں دھماکی ہو رہے ہیں جس کے اندر آئے دن پاکستانی فورسز اور سیکیورٹی پرسنل مارے جا رہے ہیں جس سے پاکستان کافی باوکلارٹ میں ہیں پاکستانی میڈیا کے انصار پاکستان سرکار نے ان حملوں کے جمعیدار تحریکی طالبان کو ٹھہر آئی ہے اور کیونکہ یہ ٹی ٹی پی والے پاکستان میں حملے کر کے افغانستان کے اندر چھپ جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ افغانستان کی طالبان سرکار ان ٹی ٹی پی کے لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے سرنکچن دیتی ہے جس پر پاکستان سرکار نے پاکستان میں حملہ کرنے والے ٹی ٹی پی کے لوگوں کے خلاف ثبوت افغانستان سرکار کو دیئے تاکہ کہ افغانستان ان ٹی ٹی پی کے لوگ کے خلاف ایکسن لے یا پھر پاکستان کو ہینڈ اوبر کرے لیکن بجے کی بات یہ ہے کہ افغانستان کی طالبان سرکار پاکستان کے ان ثبوتوں کو اسی طرح سے نکار دیتا ہے جس طرح سے پاکستان بھار دوارہ کس میر کے ان اتنکیوں کے خلاف ثبوت دینے پر جو پاکستان میں چھپے ہوتے ہیں اس ور پاکستان کا جو جواب ہوتا ہے کہ پاکستان is having problems on both fronts ایک ان کے طرف چار پانچ پروینس ہے چار پروینس کہ لیں اس میں دو میں انسرجنسی ہو رہی ہے کے پی کے میں اور بلچستان میں تو پاکستان نے طالبان کی مدد کی امریکہ سے لڑنے کے دی وہاں پہ پاکستان نے بہت ہی مطلب ڈوال سٹریٹیجی دوغلاپن کیا انہوں نے امریکہ کا بھی ساتھ دیا امریکہ کو بھی مدد دی لیکن پاکستان آسو ہلپ طالبان یاد ہوگا دی جی آئے فیز حمید جو پاکستان کے آئی سائی کی انہوں نے کابل میں جا کر ہوتیلز میں اپنے آپ کو طالبان کے ساتھ بتایا بیسیکلی ہی وہ سگنیلنگ کے یہ میرے بچے ہیں جنہوں نے امریکہ کو بھگا دیا تو اس وقت پاکستان نے اپنا جلوہ دکھایا try to show کہ انہوں نے کس طرح سے آئی سائی مدد طالبان کو مدد کی and how آئی سائی بیسیکلی کنٹرول کرتا ہے طالبان کو لیکن اس کے بعد سے جو تحریک طالبان پاکستان ہے وہ آفغانستان میں کافی محفوظ ہے اور پاکستان کو تنگ کر رہا ہے لیکن پیچھلے دیر دو سال سے یہ ٹی ٹی پی کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فارمل یا انفارمل جگل بندی بیلے کے ساتھ بھی ہوئے یہ دونوں مل کر بیسیکلی پاکستان کے ناک میں دم کیے ہوئے ہیں تو کبھی خیدر پختلقواہ میں فوجیں مارے جاتی ہیں سیکریٹی فورسے پولیس ملیٹری اور پھر کبھی بلچستان میں تو پاکستان is facing ڈوال چیلنج اور اور یہاں سے منیر جو جنرل ہے ہی اس ناکہ بلکی سیکریٹی یعنی پاکستان ایک مارڈن سٹیٹ میں جو بیسیک کیاریکٹریسٹک ہوتی ہے کہ کنٹرول وائلنس ویدن ایس بارڈر اگر آپ اپنی بارڈر کے اندر وائلنس کنٹرول نہیں کر سکتے دن یہ ناکہ مارڈن سٹیٹ اور ایک طرح سے پاکستان جو کشمیر میں انڈیا کو کر رہا ہے وہ اسی کے ساتھ کے پی کے میں افغانستان کر رہا ہے اور بعض ایکوزیشنز کے مطابق بلکی ستان میں انڈیا is giving پاکستان a taste of its own medicine ہم اپڈیٹ شامل کریں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں درشتگردی کیلئے افغان سرزمین کے اثمال ناقبل تردیش شبہ ایک بار پھر منظر عام پر آگئے ہیں افغانوں بری حکومت کے اقتدار میں آتے ہی افغان سرزمین عالمی دہشتگردوں کی آماج گاہ بن چکی جو بالکل کچھ ایسے یہ جب سے افغانستان میں طالبان کا موجودہ رجیم گیا بری حکومت سامنے آئی ہے اس وقت کے بعد سے افغانستان ایک بار پھر بدقسمتی سے عالمی دہشتگردوں کی دہشتگرد تنظیموں کی پناہ گاہ آماج گاہ بنتا چلا جا رہا اور خاص طور پر اگر ہم بات کریں پاکستان کے پرسپیکٹف سے تو اس میں جو کال ادم ٹی ٹی پی ہے اس کو یقیناً جو طالبان کا رجیم ہے اس کی مکمل سپورٹ حمایت سرپرستی حاصل ہے پاکستان کے خلاف دہشتگردی کے لئے استعمال ہو رہی ہے اور پاکستان ہر بار جو ہیں ایسے ثبوت ایسے ٹھوس چواہید پوری زنیا کے سامنے پیش کرتا اور ایسے چواہید اور ایسے جو ثبوت ہیں وہ یقینی طور پر افغانستان کی جو بری حکومت ہے یہ طالبان کا رجیم ہے اس کے ساتھ شیر بھی کیے جا چکے ہیں تو پاکستان کی جانب سے جیسے کہ ہم بات کرے ہیں کہ متعدد بار افغان حکومت کو یہ شواہید فراہم کیے جاتے ہیں بلکل متعدد بار یہ شواہید فراہم کیے گئے ہیں جو ان کے جو ضبی اللہ مجاہد ہیں جو بری گورنمنٹ کے ترجمان ہیں وہ میڈیا کے اوپر ہر بات کو وہ جو ڈینائے کرتے ہیں وہ نظر آتے ہیں یہی عرکتیں ہیں یہی وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر جو بری گورنمنٹ ہے پچھلے دو دو سوہ دو سالوں سے جب تک جب سے آئی ہے گورنستان میں طلبان کی گورنمنٹ جو اس کو کسی ملک نے اور یونٹ نیشنز نے ابھی تک رکمائز نہیں کی ہے پچھلی پاکستان میں روہ کی بیہست کے اوپر جو ٹیررس ایکٹیوٹیز کی فنڈنگ کر کے اور انہوں ٹی ٹی پی کو وہاں پہ سیف پرانگائیں دی ہوئی ہیں ان کو نہیں ایڈرس کریں گے تو پھر یہ سیسرہ اس طرح چلتا رہے گا میں سمجھتا ہوں دنیا کو مزید انگیوں پر سنکشنز لگانے کی ضرورت ہے دروائیز یہ خطے کی نہ صرف امن کے لیے خطرہ ہے بلکہ اس کے بعد یہ ایکسٹینڈ کرتا ہوا ساؤتھ ایشیا کے ریجن سے باہر نکل کے دنیا کے امن کو مل کر بھی کچھے کے ڈاکوں نے سنا یوٹیوب چینل بھی بنا لیا ہے وہ بھی سوچل میڈیا پر اپنے کلپ لگا رہے ہیں کیا مزاک چل رہے ہیں کنٹری کے ساتھ کہ کیا کر رہے ہیں لوگ نہیں وہ بلکہ سستان کو تو وہ جو بی ایل اے وغیرہ ہیں ان کو تو کسی چو کنٹرول کر لے ایک ایسے چو ادھر کچھے کے ڈاکوں کے لیے لے ہیں دو ایک ایسے چو ادھر ڈیرہ اسماعیل خان پہنچا دیں تین ایسے چو اس کو کر لیں گے کنٹرول کیونکہ ہمارے وزیر داخلہ تو ہی کہہ رہے ہیں کہ ایسے چو کی مار ہیں اب بات یہ ہے کہ اب یہ اس قسم کا نون سیریس بیان دینے کی کیا ضرورت ہے آپ کو یعنی آپ کے ستر شہری انہوں نے مار دی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی ایسے چو کی مار ہیں وہ آپ کے بڑھا پولیس والے انہوں نے رہیمیار خان میں مار دی ہیں آپ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ ایسے چو کی مار ہیں آپ کا ایک سرونگ کرنل اور اس کے بھائی اور ایف سی کا بندہ وہ اٹھا کے لے گئے ہیں تو بندے کو ذرا سیریسلی سوچنا چاہیے سیریس بات کرنی چاہیے یہ مسئلے اتنے سمپل نہیں ہیں کہ ایسے چو کے لیول پر حل ہو جائیں یہ اس کے لیے پوری سٹیٹ کو اپنی پوری اورینٹیشن بدلنی پڑے گی موسیقی